اسلام علیکم ناسین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا آج سے لاکھوں یا پھر ہزاروں سال پہلے ایسی ٹیکنالوجی مجود تھی جو کہ آج ہم انسانوں کے پاس بھی نہیں ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی جگہ کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تیک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز بھر ویت اور بہت آسانی آپ تک پہنچتی رہا کریں ناسین سوٹھ ہمارکہ میں موجود پومو پونکو یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کئی سوالات کھڑے کرتی ہے سائنجس مانتے ہیں کہ اس امارت کو ایلینز نے بنایا ہوگا کیونکہ بینہ جدید ٹیکنالوجی کے اس کو بنا پانا لگ بھگ ناممکن ہی ہے اس امارت میں کچھ سیڑھیاں ملی ہیں جو بالکل لیک جیسی بنی ہوئی ہیں کہ مانو ان کو کسی مشین سے ہی ایک ہی بار میں بنا دیا گیا ہو کیونکہ ان میں ذرا بھی فرق نہیں پایا گیا اور یہ بے حدی امدہ کاریگری سے کام کیا گیا اس کے علاوہ یہاں کچھ پتروں پر ایسے ڈیزائن پائے گئے ہیں جن کو بنانے کی ذرا بھی ضرورت نہ تھی اور یہ ڈیزائن بے حد مشکل تھے اور جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ایسے ڈیزائن بنانا ناممکن ہے یہ بات یساہویت کرتی ہے کہ ایسا کرنا ان کے لیے ذرا بھی مشکل نہ تھا اس جگہ پہ کھتائی کے دوران ایک دیوار ملی جس پر کافی چہرے بنے ہوئے تھے جن میں کچھ چہرے تو الینز کو دکھاتے تھے یہ امارت جب دریافت ہوئی تو سائنٹس نے دعویٰ کیا کہ یہ دو ہزار سال پرانی ہے مگر بعد میں جب یہاں پر دوبارہ تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ امارت دو ہزار سال نہیں بلکہ سترہ ہزار سال پرانی ہے مطلب اس کو اس وقت بنایا گیا جب انسان پتھروں کی گاروں میں رہا کرتا تھا یہاں سب سے پہلے اور جو پرانے پتھر ملے ہیں وہ انگش کے الفہ بیٹ ٹیچ کی شیپ کے ہیں جن کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑنے سے وہ ایسی امارت بناتے ہیں جس کو کھڑا رہنے کے لیے کسی بھی گارے یا سیمٹ کی ضرورت نہیں بڑھتی پومہ پنکو سے کچھ دوری پر مجود ہے تیاناکو یہاں ایک بہت بڑا پتھر کا دروازہ ملا ہے جس کا وزن ستر ٹن سے بھی زائد ہے یہ دونوں جگہیں اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سائنٹس کو چکرا کر رکھ دیا یہاں پر ایک سترہ ہزار سال پرانا پیالہ بھی ملا ہے جس پہ سمیریان زبان لکھی گئی ہے جبکہ سمیریان لوگوں سے اس جگہ کی دوری لگ بگ ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زائد ہے تو آج سے سترہ ہزار سال پہلے کیا ان دونوں تحزیبوں کے درمیان کوئی رابطہ یا کانٹیکٹ تھا سائنٹس مانتے ہیں کہ سمیریان میں اور پومہ پنکو میں پہنچے جانے والے دیوتا ایک ہی ہیں اور یہ دیوتا نہیں تھے بلکہ ایلینز ہی تھے جن کو اس وقت کے لوگ دیوتا سمجھ بیٹھے یہ واقعہ میں کافی پرسرا اور اور انوکھی بات ہے جس کو آج تک کوئی سلجھا نہیں سکا جب سپینک لوگ پہلی بار یہاں آئے تو انہوں نے پومہ پنکو کے آمارہ لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ مارت کیسے بنائی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے نہیں بنایا بلکہ اس کو ہمارے دیوتا جو آسمان سے آئے تھے انہوں نے اس کو ایک رات میں بنایا کیا وہ واقعہ میں ایلینز تھے یہاں یہ سب سے زیادہ چکا دینے والی باتیں یہ ہیں کہ یہاں آج سے سترہ ہزار سال پہلے ڈائیمنگ کٹنگ کی گئی تھی حالکہ ڈائیمنگ کٹنگ آج کی سب سے ایڈوانس ترین ٹیکنولوجی ہے تو آخر وہ کون تھے جو کہ سائنس میں ہم سے بھی سترہ ہزار سال آگے تھے اس عمارت کی تباہی کسی ایسٹرویڈ کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا ایسٹرویڈ اس عمارت سے ٹکرائے ہوگا جس سے یہ عمارت بلکل ہی ٹوٹ گئی ہوگی مگر ناظرین بہت سے سائنٹس مانتے ہیں کہ اس عمارت کو ایلینز نے ہی بنایا تھا کیونکہ بینا مارڈران اور جدید ٹیکنولوجی کے ایسی عمارت بنانا ناممکن ہے اور آج سے سترہ ہزار سال پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس زمین پر انسان چینی اور ہتھوڑوں کے ذریعے کام کیا کرتے تھے اور ان کے لیے گھر بھی بنانا بہت مشکل تھا تو ایسی ٹیکنولوجی سے ایسی چیز بنانا ناممکن ہی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنولوجی کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہوگا اور بینا مارڈرن ٹول کے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو آخر وہ کون تھے جو کہ سائنس میں ہم سے بھی سترہ ہزار سال آگے تھے تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بہر ویگ پر بہ آسانی ملتے رہا کریں ایک نئے دلچسپ اور انفرومیٹر ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھی گا مجھے دیجئے اجازت تھانکس اور واجنگ اللہ حافظ